لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں میں نے ابھی کل ایک حدیث مبارکہ میری نظروں سے گزری خاص طور پر ذہن میں محفوظ کر لیجئے غالباً حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز یہ قیامت کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے تحجد گزار بھی ہوں گے وہ لیکن اللہ ان پر نظر کرم نہیں فرمایے گا بلکہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا تحجد گزار بھی ہوں گے وہ اور نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی باوجود اس کے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نیکیوں کے باوجود بھی جہنم میں تو سرکار نے فرمایا ہاں صحابی نے پوچھا وجہ تو حضور نے فرمایا لوگوں میں تھا تو عبادت کرتا تھا تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا تھا اور بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے اللہ ماشاءاللہ جو صفحے اول کے پابند ملیں گے لیکن پتہ نہیں رات کو کیا دیکھتے ہیں نہ جانے کون سے گناہ کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کوئی بھی چیز جو زمین و آسمان میں ہے اللہ سے چھپیوی نہیں ہے کہاں چھپ کر گناہ کرو گے انسان کے سامنے نمازی اور قدرت کے سامنے اس طرح سے رب کے سامنے اس طرح سے جو سب جانتا ہے اور سب دیکھتا ہے اس کی شرم نہیں یعنی حیرت کی بات تو یہ ہے انسانوں سے اتنی شرم کہ اس کے سامنے گناہ کرنے سے انسان ڈرتا ہے اور قدرت دیکھ رہا ہے لیکن اس کے سامنے گناہ کرنے سے انسان نہیں ڈرتا اتنا بے غیرت تو یاد رکھیں ہم جو آج بظاہر گھاٹے میں نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم نے نیک عمل نہیں کیا ہمارے عامال اچھے نہیں اور عامال اچھے کسے کہتے ہیں صرف نماز روزے کا نام اچھے عامال نہیں ہے صرف اسی کا نام نہیں ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام عمل صالح ہے معاملات عبادات اور اخلاق جب کسی مومن کی معاملاتی زندگی بھی درست ہو عبادات بھی صحیح طور پر کرتا ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں اس ایمان والے کو اچھی زندگی میرا بولا عطا فرمائے تو ایمان والا اور عمل صالح کا پیکر گھاٹے میں نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسے کا تذکرہ یہاں پر نہیں آیا ایمان اور عمل صالح کی بات آئی اور یہ گھاٹے میں نہیں وجہ کیا ہے تو وجہ یہ ہے دنیا کے پیسے سے فنا ہونے والا گھر خرید سکتے ہو اور ایمان ایسی دولت ہے کہ اس کے عوض میں تمہیں اللہ جنت عطا فرماتے گا اس کے عوض میں جنت اور قیامت میں جنت کا محل پیسے سے نہیں خرید سکتے جس کے پاس ایمان ہوگا اللہ اسے ہی جنت عطا فرمائے گا جس کے پاس عمل فالے ہوگا اللہ عز و جل اسے ہی کل بروز قیامت جنت عطا فرمائے گا اب ایمان اور عمل فالے کے بعد تیسری چیز کا تذکرہ قرآن نے کیا اور کہا ایمان عمل فالے اور تواصی بالحق یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ گھاٹے میں نہیں رہے گا ایمان بھی ہے عمل فالے بھی ہے تو کسی حد تک فائدے میں رہے گا لیکن کمپلیٹ فائدے میں نہیں رہے گا جب تک کہ تواصی بالحق نہ ہو اب تواصی بالحق کسے کہتے ہیں جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ آپ مومن ہو اور ایمان آپ کو پسند دے آپ دوسروں کو بھی ایمان کے بارے میں دعوت دے آپ نیک عمل کو پسند کرتے ہو دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دو حق کے معنی کیا ہے بعد مفسرین فرماتے ہیں حق سے مراد ایمان ہے کہ آپ ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دو اسی لیے قرآن کہتا ہے نیکی اور پرہزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو ہمارا معاشرہ جو بگڑا اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہم جنت میں چلے جائے باقی دنیا جائے جہاں جانا ہو اس لیے ہم لوس میں ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس ایمان اور عمل سوالے کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بہتر سمجھتے ہیں ایسے ہی انسانوں کے لیے بہتر سمجھ کر انسانوں کو بھی اس کی تاقید کریں انسانوں کو بھی اس کی دعوت دیں انسانوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں بلگو عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک آیت ہی ہو اللہ اکبر صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عادت کریم آتی حضور سے جو سیکھتے وہ دوسروں کو پہنچا دیتے اچھی باتوں کا حکم دیتے بری باتوں سے روکتے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج اگر کسی کیا بیٹا اگر سیدھے راستے پر ہے اور کسی دوسرے مسلمان کا بیٹا غلط راستے پر ہے تو آدمی سوچتا ہے میرا بیٹا تو صیف ہے نا اب کون اس کو سمجھانے کے لیے جائے گا اسے برا لگ جائے گا اس کو خراب لگ جائے گا اس کے بیٹے کے بارے میں اس کی طبیعت بگڑ جائے گی میں آپ سے ارس کروں یہ ہماری وہ ہمارا وہ جرم ہے جس جرم کی بنیاد پر اللہ ہمیں قیامت کے دن معاف نہیں فرمائے گا اور نہ دنیا میں اچھی زندگی عطا فرمائے گا بلکہ سنو اگر کسی کی زندگی میں تم برائی دیکھ رہے ہو تو تم اس برائی سے روکنے کی کوشش کرو یہ تمہارا اخلاقی فرض بھی ہے اور اسلامی فرض بھی ہے جب سے ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا نتیجتا ہمارا پورا پورا معاشرہ اور ہماری نوجوان نسل تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی تو میرے پیارے آقا اسفلاللہ علیہ وسلم کے پیارے دیمانو حق کی وسیعت کرو حق کی دعوت دو آپ جو اچھائیاں کر رہے ہو دوسروں کو اچھائیاں بتاؤ آپ کو پتا چلے کہ اس صورت کی یہ فضیلت ہے آپ بتا دو کسی کو آپ کو پتا چلے نماز کا یہ فائدہ ہے آپ بتا دو آپ بتاتے چلے جاؤ معاشرہ سمرتا چلا جائے گا ہی نمبر تو اللہ اکبر